جیسے سوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم وائٹل سائن کی بات کرتے ہیں وائٹل سائن فیزیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم ایک مریض کو فیزیکلی طور پر چیک کرتے ہیں اور یہ جو فیزیکل کنڈیشن ہوتی ہیں وہ چار ہوتی ہیں پلس بلوڈ پریشر ریسپاریشن ٹیمپریچر پلس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کی پلس دیکھتے ہیں اس کو نورمل سے مل بالمیچ کرتے ہیں اگر پلس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے وہ بیمار ہے اور اگر کم ہے اگر پلس لیٹ کم ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے وہ بیمار ہے جیسی طرح سے بلوڈ پریشر ہے بلوڈ پریشر میں بھی یہ ہے کہ بلوڈ پریشر بھی ایک فیزیکل کنڈیشن ہے اور یہ ایک سائن ہے اور اس میں میں ہم جو ہے مریض کی جو ہے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اس کو بھی نارمل سے جو ہے وہ میچ کرتے ہیں اسی طرح ریسپیریشن ہے ریسپیریشن میں بھی ہم کیا کرتے ہیں جو سانس کی رفتار ہے اس کو نارمل سے میچ کرتے ہیں اسی طرح سے ٹمپریچر جو ہے یہ وائٹنٹ سائن ہے اور اس میں ہم جو ہے ٹمپریچر جو ہے اس کو نارمل کے ساتھ میچ کرتے ہیں ترمومیٹر سے چیک کر کے اس کو ہم جو ہے وہ نارمل سے جو چیک کر دیں اگر ان ساری باتوں کو یہ جو وائٹل سائن ہے پلس ٹیمپریچر اسپریشن اور ٹیمپریچر ان کا اگر ہم اپنی میڈیکل پریکٹس میں اس کو ضروری سمجھ لیں اور اس کو ضرور جو ہے اس میں ہم کاہلی نہ کریں اور ان کو اگر لیں تو ہم اچھے طرح سے جو ہے وہ مریض کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اگر ہم وائٹل سائن میں اگر ہم جو ہے وہ سستی کر جائیں تو ہم اپنے مریض کی جو ہیلپ ہے اس میں اس کے علاج میں اس کو ہیلپ نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وائٹل سائن پر بہت زور دیں اور بغیر وائٹل سائن لیے ہمیں اپنی پریسکریپشن نہیں کرنی چاہیے نسخہ نہیں لکھنا چاہیے تینکیو برمچ